مزیر اعظم عمران خان کا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فانک رابطہ سعودی تیل تنصیبات پر حملے کی مضمت عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے سعودی عرب کے امن اور عالمی معیشت کو نشانہ بنانے کی ہر کوشش سے مقابلہ کیا جائے گا نو ڈیل نو کمپرومائز وزیر اعظم نے بابر آوان سے ملاقات میں کہا ہے تساب یوں ہی جاری رہے گا فلحال توجہ کشمیر پر ہے ادھر عمران خان نیب کے اختیارات میں کمی پر راضی بڑی ترامیم روان ہفتے فائنل ہونے کا امکان نیب نے بزرارہ سن سید مرادری شاہ کو آج طلب کر لیا مرادری شاہ کو جالی اکاؤنس کیس کی جی آئی ٹی ریپورٹ پر آج دس بجے پیش ہونے کی ہدایات ادھر جالی اکاؤنس کیس تحقیقات آخری مراحل میں داخل نیب کی پندرہ رکنی ٹیم کراچی میں موجود تیم مزید شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کو حتمی شکل دے گی مریم نواز نون لیگ کی نائب صادر رہیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن اسلام آباد میں مریم نواز کی ناہلی سے متعلق محفوظ فیصلہ صبح ساڑھے گیارہ بجے سنایا جائے گا ویفاقی حکومت کی جانب سے یونیورسٹیز کی فنڈنگ میں کٹوتی فیڈریشن آف آل پاکستان اکیڈیمک سٹاف اسوسییشن کا آج ملک بھر میں تدریسی عمل کے بائیکاٹ کا اعلان اکیڈیمک اسوسییشن کا کہنا ہے فنڈز میں کٹوتی سے دو سو جامعات مالی بہران کا شکار ہو گئی ہیں خیبر پختونہ حکومت کی سرکاری سکولز میں بچیوں کے لیے عبایا لازم قرار دینے کی تردی شوکت یوسف زئی کہتے ہیں حکومت نے ایسا کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا صرف ہریپور کے ایڈیوکیشن آفیسر نے عبایا پہلنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا ان سے وضاحت مانگی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا انیس نکاتی اجنڈے کی منظوری دی جائے گی وزیراعظم عمران خان کا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فانک رابطہ سعودی تیل تنصیبات پر حملے کی مضمت عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے سعودی عرب کے امن اور عالمی معیشت کو نشانہ بنانے کی ہر کوشش سے مقابلہ کیا جائے گا نو ڈیل نو کمپرومائز وزیراعظم نے بابر آوان سے ملاقات میں کہا ہے تساب یوں ہی جاری رہے گا فیلحال توجہ کشمیر پر ہے ادھر عمران خان نیب کے اختیارات میں کمی پر رازی بڑی ترامیم روان ہفتے فائنل ہونے کا امکان نیب نے بزرارہ سن سید مرادری شاہ کو آج طلب کر لیا مرادری شاہ کو جالی اکاؤنس کیس کی جی آئی ٹی رپورٹ پر آج دس بجے پیش ہونے کی ہدایات ادھر جالی اکاؤنس کیس تحقیقات آخری مراحل میں داخل نیب کی پندرہ رکنی ٹیم کراچی میں موجود ٹیم مزید شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کو حتمی شکل دے گی مریم نواز نون لیگ کی نائب صادر رہیں کی یا نہیں الیکشن کمیشن اسلام آباد میں مریم نواز کی ناہلی سے متعلق محفوظ فیصلہ صبح ساڑھے گیارہ بجے سنایا جائے گا ویفاقی حکومت کی جانب سے یونیورسٹیز کی فنڈنگ میں کٹوتی فیڈریشن آف آل پاکستان اکیڈیمک سٹاف اسوسییشن کا آج ملک بھر میں تدریسی عمل کے بائیکاٹ کا اعلان اکیڈیمک اسوسییشن کا کہنا ہے فنڈز میں کٹوتی سے دو سو جامعات مالی بہران کا شکار ہو گئی ہیں خیبر پختونہ حکومت کی سرکاری سکولز میں بچیوں کے لیے ابایا لازم قرار دینے کی تردی شوکت یوسف زئی کہتے ہیں حکومت نے ایسا کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا صرف ہرے پور کے ایڈیوکیشن آفیسر نے ابایا پہلنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا ان سے وضاحت مانگی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا انیس نکاتی اجنڈے کی منظوری دی جائے گی حکومت کا کرتار پور اہداری پر چار بھارتی تجاویز ماننے سے انکار کرتار پور صحابت کانسلر رسائی اور سکھ یاتریوں کو عالمی قوانین کے تحت یاتریوں کے بھارت مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہ ہونے کو یقینی بنانے اور فی کس بیس ڈالر وصولی معاہدے کا حصہ نہ بنانے کی تجویز بھی مسترد کر دی گئی ہے بات کریں گے قاضی ندیم اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے قاضی ندیم آگاہ کیجئے گا جی بات ہوئی ہے کرتار پور اہداری کے کھولنے کی تو پاکستان حکومت کا سٹانس بڑا کلیر ہے لیکن حصول حصول و ضعبط پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا بھارتی سرکار کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو بیس ڈالر پر سکھ یاتری کی جو فیس لگائی جا رہی ہے اس کو کسی معاہدے کے ہاں حصہ نہ بنائیں وہ اصول کرتے رہیں لیکن معاہدے کا حصہ نہ بنائیں جس پر حکومت پاکستان کی طرف سے واضح کیا گیا کہ جو کام بھی ہوگا وہ تہریری صورت میں ہوگا تاکہ کل آنے والے دنوں میں کسی بھی صورت میں سکھوں کے حوالے سے کوئی چیز بنیار منا کر اس میں عدم اعتماد کی فضاء نہ ہو دوسرے نمبر پر بھارتی حکومت کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ کرتار پور میں کانسلر رسائی دی جائے لیکن حکومت پاکستان نے واضح کیا کہ کرتار پور پر کانسلر رسائی نہیں بنتی تیسے نمبر پر انہوں نے کہا کہ جو بھارتی حکومت کا مطالبہ تھا کہ جو سکھ یاتری پاکستان آ رہے ہیں ان کے اوپر انٹرنیشنل قوانین لاغو کیے جائیں تاکہ کل کلان کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو انٹرنیشنل آ کے تحت دیکھا جا سکے جس پر حکومت پاکستان نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے جن لوگوں کو ویزا جاری نہیں ہوا جن کے پاسپورٹ دے کے ان کو رہداری کارٹ دیا جانا ہے انٹرنیشنل قوانین کیسے لاغو ہوں گے جو داخلی قوانین ہیں وہ سکھیاتوں پر آئید ہوں گے حکومت پاکستان کا جو وہ موقف ہے وہ حصولوں پر مبنی ہے جو سٹانس لی ہے وہ ماضی میں کسی حکومت نے نہیں لیا بلا شبہ اس بار کا کرائیڈر موجودہ حکومت کو جاتا ہے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ نیب نے وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ کو آج طلب کر لیا ہے مراد علی شاہ کو جالی اکاؤنٹس کیس کی جی آئیٹی رپورٹ پر آج دس بجے پیش ہونے کی ہدایات جاری کی گئی ادھر جالی اکاؤنٹس کیس تحقیقات آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں نیب کی پندرہ رکنی ٹیم کراچی میں موجود ہے ٹیم مزید سواحد اکٹھے کر کے تحقیقات کو حتمی شکل دے گی نیب نے وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ کو آج طلب کیا ہے مراد علی شاہ کو جالی اکاؤنٹس کیس کی جی آئیٹی رپورٹ پر آج دس بجے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے جالی اکاؤنٹس کیس تحقیقات آخری مراحل میں داخل ہو چکی میٹرو بسوں کی حالت خستہ ہو چکی ہے پنزاب حکومت کا غیر ملکی کمپنی سے معاہدے میں توسیر نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے غیر ملکی کمپنی اربراک نے دیکھ بال کا کام بند کر دیا میٹرو بسے اس کے ڈرائیورز نے بھی کمپنی کو خیر آباد کہنا شروع کر دیا اگلے ساتھ میٹرو بس کمپنی کے ساتھ پہلا معاہدہ ختم ہوگا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے اشرف مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف بتائیے گا یہ معاہدہ تھا کتنی مدت کا جی پنجاب حکومت کی جانب سے پکوزشتہ سات سال کے دوران میٹرو بس سسٹم کو چلانے کے لیے اب تک بارہ اربس روپے سے زائد رقم ادا کی جا چکی ہے یہ معاہدہ بیسیکلی تھا تقریباً آٹھ سال کا اور اس معاہدے کو سات سال مکمل ہو چکے ہیں سات سال کے دوران بارہ اربس روپے تو جاری کر دیا گیا ہیں لیکن ابھی تک میٹرو بس کمپنی کی طرف سے نہ تو کوئی بسوں کی حالت کو بہتر کیا جا سکا ہے کیونکہ اس وقت بسوں میں ایسی جو ہے وہ اسی پرسن کے قریب وہ خراب ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا معاہدہ جو آٹھ سال کمپلیٹ ہونا ہے اس کو مزید توسیر نہ دی جائے اور جبکہ یہ میٹرو بس کمپنی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح ان کا یہ معاہدہ جو ہے وہ آٹھ سال کے بعد بھی مزید توسیر مل جائے اس حوالے سے انہوں نے ماس ٹرانزٹ آتھارٹی سے بھی رابطہ کیا ہے بلکہ ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کے آج جو یہ سسٹم ہے وہ مزید ان کو توسیر نہیں دی جا سکے گی ہماری طلاق کے مطابق پندرہ سے زائد ڈریور جو ہے وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں لہٰذا وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ڈریور جو ہے نئے برتی کیے جائے جو سٹاف جا رہے ہیں اس کو روکا جائے یا نئے سٹاف رکھا جائے لوہور میں جو موجود بسے ہیں ان کی حالت اسی وجہ سے درست نہیں کی جا رہی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک سال بعد ان کا معایدہ ختم ہو جانا ہے اگر ان کا معایدہ یہ ختم ہو جانا ہے لہٰذا وہ اپنی بسوں کو درست نہیں کروا رہے جی جج ویڈیو سکینڈل کی اہم کردار ناصر بٹ کی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن آمد ہائی کمیشن حکام نے ریپورٹ وصولی کے بجائے وارنٹ گرفتاری تھما دیئے ویڈیو سکینڈل کے اہم کردار ناصر بٹ کی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پہنچنے پر جہاں پر حج کی مبینہ ویڈیو کی فرانزک ریپورٹ لے کر آئے تھے ہائی کمیشن حکام نے ریپورٹ وصولی کی بجائے وارنٹ گرفتاری تھما دی دوسری جانب جج ویڈیو کیس کی تفتیش سائیبر کرائیم ونگ سے لے کر کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کے حوالے کر دی گئی جج ارشد ملک نے درخواست دی تھی کہ ایف آئی اے سائیبر کرائیم ونگ نے تفتیش مارک پر نہیں کی ہے